پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے بچے کے بارے میں بتانے والی ہیں جس نے پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد بولنا شروع کر دیا یعنی دودھ پیتے بچے نے بولنا شروع کر دیا تو دوستو یہ سب کیسے ہوا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن بھی دبا دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام جریج تھا وہ انتہائی سالحے اور عبادت گزار انسان تھے ان کی نیکی اور عبادت کا دور دور تک چرچہ تھا جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے مشبرے لیا کرتے مشکلات اور تکلیفوں میں ان سے دعائیں بھی کرائی جاتی تھیں بنی اسرائیل کے بزرگو اولیاء اللہ کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو ان میں جریج کا نام اوپر ہوتا ہے انہوں نے عبادت کے خاطر ایک عبادت خانہ تعمیر کرایا اور وہ اپنی عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوتے کہ انہیں دنیاوی معاملات کا کوئی دھیان نہیں ہوتا انہوں نے کبھی دنیا کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا بس وہ اللہ پاک کو خوش رکھنے کے لیے دن رات اس کی عبادت میں لگے رہتے ایک دن ایسا ہوا کہ جریج کی ماں ان کے پاس آئیں یہ وقت جریج کی عبادت کا وقت تھا اور وہ حسب معمول عبادت میں لگے ہوئے تھے ماں عبادت خانے کے دربازے پر کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو آبازے دینے لگی جریج نے جب ماں کی آباز سنی تو عبادت کے دوران ہی ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ میں ابھی تیری عبادت میں لگا ہوا ہوں تیری بندگی کر رہا ہوں تجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ادھر میری ماں مجھے بلانے چلی آئی ہے کیا میں نماز توڑ دوں عبادت سے ہڑ جاؤں اس نازک موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے آیا مجھے عبادت میں ہی لگے رہنا چاہیے یا عبادت ترک کر کے ماں کی بات سننی چاہیے بارہ حال وہ عبادت میں مشغول رہے اور ماں کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا ان کی ماں نے تھوڑی دیر تک تو انتظار کیا جب بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ باپس چلی گئی دوسرے روز بھی اللہ والی کی ماں عبادت کھانے میں آئی اس وقت بھی جریج اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھے ماں نے ان کا نام لے کر پکارا ماں کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے پروردگارِ عالم میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور ادھر میری ماں مجھے بلا رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں عبادت چھوڑ کر ماں کا جواب دوں یا عبادت مکمل کر لوں بارہ حال وہ عبادت میں ہی مشغول رہے ماں کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا ان کی ماں کچھ دیر تک تو انتظار کرتی رہیں پھر بیٹے کا کوئی جواب نہ پا کر باپس چلی گئیں مگر اس دفعہ ناراض ہو کر انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعہ دے دی کہ اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دے جب تک یہ کسی بد کردار عورت کا مہو نہ دیکھ لے ماں کے دل سے بددعہ نکل گئی بلا شبہ بنی اسرائیل کے یہاں جریج ایک انتہائی پریزدار شخص تھے لیکن ماں کی بددعہ کے بعد موحول ان کے خلاف ہونے لگا لوگ آپس میں ان کے خلاف باتیں کرتے لگے اور ان کی عبادت کا تذکرہ بھی کرتے چند لوگوں میں ان کے خلاف حسد بھی پیدا ہو گیا چند لوگ ان سے نفرت کرنے لگے چنانچہ وہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگے ایک مرتبہ ان دشمنوں کے پاس ایک عورت آئی یعنی جو لوگ جریج کو بدنام کرنا چاہتے تھے ان کے پاس ایک عورت آئی اس عورت نے ان کی باتیں سنی اور دیکھا کہ یہ سب لوگ جریج کے خلاف ہیں تو وہ کہنے لگی تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جریج یہاں کے بڑے نیک بزرگ ہیں اللہ والے ہیں لیکن میرے لئے جریج کو بہکانا اور انہیں اپنے حسن کے فندے میں فسانا کوئی بڑی بات نہیں اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں جریج کو بہکا سکتی ہوں اور انہیں اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں اور اس طرح تمہیں جریج کو رسبہ کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے وہ عورت نہایتی خوبصورت تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچلن تھی سب لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم تھی اس عورت کو اپنے حسن پر اتنا ناس تھا کہ وہ جسے چاہتی اپنے فتنے میں مبتلا کر دیتی اس لئے جریج کے حاسدین یعنی دشمنوں کے سامنے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح جریج کو اپنے حسن کے جال میں فسالے چنانچہ وہ بد کردار توائف زادی جریج کے عبادت کھانے کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے نازو انداز سے فسانا چاہا جریج کو بہکانا چاہا مگر جریج واقعی میں ایک نیک اور سالح انسان تھے ان کے اندر ہمیشہ خوف خدا رہتا اس لئے وہ دن رات عبادت میں لگے رہتے بھلا وہ اس بچلن عورت کے جال میں کیسے فس سکتے تھے اس بد کردار عورت نے ترہ ترہ سے جریج کو برگلانا چاہا اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا کہ یہ میرے پاس آئیں اور میرے ساتھ کوئی گناہ کر لیں اور لوگوں میں بدنام ہو جائیں مگر ہزار کوشش کے باوجود وہ اپنے مقصد میں ناکام رہی شیطان کامیاب نہ ہو سکا جب اس بچلن عورت نے دیکھا کہ جریج کسی بھی طرح سے اس کے قابو میں آنے والا نہیں تو اسے بڑا تہش آیا بہت غصہ آیا اور یوں محسوس ہوا جیسے اس کی شدید توہین ہوئی ہے کیونکہ اللہ والے کے پاکیزہ اخلاق سے اس کو بڑا دھچکہ لگا کہ میں تو بڑے بڑے لوگوں کو بہکا چکی ہوں یہ کون ہیں جو میرے جال میں فسی نہیں رہے ہیں ایسے اللہ والے سے پالا پڑا تھا جو رات کی تنہائی میں بھی جبکہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اللہ سے ڈڑتے انہیں یقین ہوتا کہ بندے کی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے بندے کی آنکھ سے تو اوجل رہا جا سکتا ہے مگر اللہ پاک سے کوئی رات پوشیدہ نہیں رہ سکتا جو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے اب وہ بچلن عورت ایک دوسری چال چلنے لگی وہ ایک چار واہے کے پاس پہنچی چار واہہ جریج کے عبادت کھانے کے آس پاس بکریاں چراتا تھا عورت نے چار واہے کو اپنے جال میں فسا لیا اور اس سے اپنا مہو کالا کر بایا جس سے حمل ٹھہر گیا یعنی اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی کچھ وقت بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں سے کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب یہ وہ بچہ قبول کرنے سے منع کر رہا ہے لوگوں نے اس عورت کی بات سنی تو وہ آگ ببولہ ہو گئے اور اس کی بات پر یقین کر لیا انہیں موقع مل گیا وہ فوراں اللہ والے کے عبادت خانے میں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنے لگے جب لوگوں نے جریج کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو جریج کہنے لگے بھائیوں مجھے یہ تو بتاؤ آخر تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو وجہ کیا ہے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے لوگوں نے کہا تم نے اس بدکردار عورت سے مہ کالا کیا ہے اس نے تمہارا بچہ جنم دیا ہے جریج نے کہا میں نے زنا نہیں کیا ہے یہ مجھ پر ایک بہتان ہے الزام ہے سرا سر جھونٹ ہے مجھے جان بوچ کر فسایا جا رہا ہے مگر ان کی طرف سے لاکھ صفائی کے باوجود لوگ ان کو بے گناہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے انہوں نے جریج کا عبادت کھانا توڑ دیا دیواریں گرا دیں جب جریج نے دیکھا کہ لوگ ان کی پاکیزگی تسلیم کرنے کے لئے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم بچے کو میرے پاس لاؤ وہی میری برات کا اقرار کرے گا یعنی وہی بتائے گا کہ میں اس کا باپ ہوں یا نہیں وہ بچہ ان کے پاس لائے گیا کمسن بچہ تھا شیر خوار بچہ تھا ابھی بول نہیں سکتا تھا وہ بچہ ان کے پاس لائے گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور پوچھا بچے تیرا باپ کون ہے بچہ بولا فلا چارواہا میرا باپ ہے لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ بچہ جو بول نہیں سکتا تھا اس نے کس طرح بتا دیا کس طرح گواہی دے دی کہ اس کا باپ کون ہے ہر آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ دودھ پیتے بچے نے جریج کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی اور ان کی نظر میں جریج کی اہمیت اور عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی اور جو حاسدین تھے جو جریج کے دشمن تھے ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیا گیا یہاں تک کہ اس عورت کو بھی جس نے ان پر گندہ الزام لگایا تھا اسے بھی بھگا دیا گیا اب لوگ جریج کے سامنے معذرت پیش کرنے لگے اور ان کے ہاتھوں کا بوسا لینے لگے انہوں نے جریج سے کہا ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں کیونکہ آپ تو اس قابل ہیں اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں اللہ والے ہیں ہم نے آپ پر ولا وجہ شک کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اب اس عبادت خانے کو جو کہ ٹوٹ پوٹ چکا ہے ہم ٹوڑ پوٹ چکے ہیں اس کو ہم سونے کا بنا دیں تو جریج نے کہا نہیں میرے عبادت خانے کو سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جیسا پہلے مٹی کا تھا ویسا ہی بنا دو چنانچہ لوگوں نے ان کے عبادت خانے کو پہلے کی طرح تعمیر کرا دیا تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی بس ایک معمولی سی گلتی ہوئی کہ ماں کی بات کا جواب نہ دیا اور دنیا میں ہی پکڑ ہو گئی پھر بعد میں ماں نے بھی کہا کہ میں گلت تھی کبھی بھی ماں باپ کو اس طرح اپنے بچے کو بددعا نہیں دینی چاہیے تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے دودھ پیتا بچہ بول پڑا اور اس نے بتا دیا کہ اس کا اصل باپ کون ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ